کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت اول و آخر سارے انبیاء رسول امت ساری جمع حضور کی امت بھی حضور کی امت کے رجال بھی صحابہ والے بید بھی سب جمع عالی حضرت کہتے ہیں اس دن پھر میرا کیا آل ہوگا جب رسول اللہ تشریف لا رہے ہوں گے وَأَنَا أَبْوَلُ النَّاسِ خُرُوجَنِ ذَا بُعِسُ وَأَنَا قَائِدُهُمِ ذَا وَفَدُ وَأَنَا خَتِيبُهُمِ ذَا عَنْسَتُ وَأَنَا شَفِيُمِ ذَا حُبِسُ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمِ ذَا يَعِسُ الْقَرَامَتُ وَالْمَفَاتِحُ يَوْمَ اِذِمْ بِيَدِ وَلِبَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ اِذِمْ بِيَدِ سبحانہ بس اس کا ترجمہ کا ٹائم نہیں ہے میں بات آگے کرنے بس میں اتنی لمبی بھی گال نہیں کرنے عبداللہ بن مصور ہر جو مرات تقریر کردے سن آپ دے غلامہ نے کیا حضور روز تقریر رکھتے فرمایا نہیں رسول اللہ ساڑھی جڑانا خیال رکھ دے سن ساڑھا اینویسی تقریر دے دوران اپتا جائیے اے میں علماء واسطے گل کر رہے اتنی گفتگو کرو قوم نہ جتنی قوم سننا چاہتی جس بندے دے دل لیچے بات آگئی ہے مولوی کی لگیا دس اوہ دا بیٹا گھرکتے ہویا کینو ہے سباب دا کون بڑھے مولوی اتنی گفتگو کرو جتنی قوم متحملے قوم دس منٹ سننا چاہتی تو اسی پانچ منٹ دو بعد نماز پڑھا گے نو فارغ کرو تو آنو ایڈی کڑی وقت پہ ہویا تو اسی لمیہ لمیہ تقریران تے جناب اے جناب زور ویڑے اے اثر ویڑے اے اے بے قدری قوم ہے تو آنو نہیں پتا ہے اے پاکستان اے کیوں دا اے تے ہیرے دا ملکوڈی پاندھا دے کوڈی دا ملہ ہیرہ یار جے ختم نبوت دے ڈاکنو جدو حیثن ممتاز نو پھٹے لانے لوگ آلے لوگ حیثن ممتاز نو قاتل کرنانے لوگ ہے جیسی انہیں دے مقابلے جس کھڑے جے ہوئے ختم نبوت دے محافظ دے نام اسے لسالت دے پہرے داک اسی جدو کھڑے ہو گئے تا پھر امتنو تا نہیں سینا چاہی دا ختم نبوت دے ڈاکنو ووڈ دے نام آجی ایک گلتہ مک گئی سی ہر باری جے کہنے سن یارے جنہ کوئی نہیں آیا میدانے تے جنہ دے آگئے جنہ دے آٹھ لاشاں فیضہ باد چھپ کے آئے جی بارہ آزار شل کھا کیا سی چون نہیں کیتی سی اور دوسی پھر کیڑے جے جنہ چاندے سی اسی دے میدان لاجتا سی ایک طرف ختم نبوت دے ڈاکو منتازلو تختہ دار تک لے جانا رہے قاتل کہنے رہے لوگ سن ایک طرف منتاز دا پیرہ دے کے او جناب عمل دا پیرہ دے کے سٹھ لکھ جنازج بندہ آ گیا اے شاہ جی اہمیں آ گیا اہمیں آ گیا سی بے بے قدری پاکستان اہمیں جناب ڈاکٹر عبدالقدیر ایٹم بم بڑا کے انہیں واسطے ایک دنیں اڑتال نہیں کی تھی آج بھی وہ نظر بندی تھی زندگی بسر کر رہا انہیں میں نے فون کی تا مولانا صاحب میری مدد کرو ڈب کے نہیں مار جانے چاہیتا انہیں میں نے فون تک کیا انہیں کہا ساڑھی مدد کرو میں آکا جناب حکم مولی خادم تھی گردن آزر میں آکا جنہ تا توں میں اتھکیڑے اور جنہ ہوئے میں آکا جنہ تا توں میں جنہیں ایٹم بم بڑایا اور پوری دنیا پاکستان کو اس وجہ تو پریشان ہے اس واسطے نہیں کہتے جناب کچھ ہو رہے اور کاندین ایٹم بم ہے نہ کوڑے ہوئے اور غوری ہے نہ کوڑے شاہین ہے نہ کوڑے عبدالی ہے نہ کوڑے اور حطف ہے نہ کوڑے عبابین ہے نہ کوڑے اور خالد چنکے نہ کوڑے اور درام چنکے نہ کوڑے اوہی تو بڑے بڑے لوگ ہیں تو تباہ کر دین گے آجی دوپا راحت شروع دونا 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 منطور وزورت شان تے وراول وراینا جی ہوتے میں گل کرن لگا ڈاکٹر دل قدیر ناجر زیادتیاں کر رہے ہو سوچوں کی کر کہ آمد والے دن تو آڈنال بڑھ رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے ارکیڑی تو انہوں پریشان نہیں کفر کہندہ ہے کہ انہوں نہ پلو ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ چمیں سن میں کہندہ کیوں چمیں میں کوئی رسول اللہ نے فرمایا جنہیں تیر بڑھایا ہووی جنتے چلا جائے گا جنہیں تیر پکڑایا ہووی جنتے چلا جائے گا جنہیں چلایا ہووی جنتے چلا جائے گا ڈاکٹر صاحب یکھیں کاسو آگے سن کھت گئے بڑے بڑے مولوی میں نے پی رہا ہے انہوں نے میرے نائے کھتنا سلام لے اور تو کیوں جا مولوی ہیں جنہیں میرے ہاتھ چوم دیتے ہیں میں آکھا میں حضور دے اس فرمادی وجہ تو تیرے ہاتھ چوم دیتے ہیں جنہیں تیر بنا ناڑا جنتے چلا ناڑا چلا ناڑا پکڑا ناڑا ناڑا یرا تو دا ساڑا ایٹم بم بڑا یا ہوئے